فاصلوں کو تکلف ہم سے اگر ہم بھی دیر بس نہیں بھی سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پا تھک جائیں گے خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پا تھک جائیں گے کہ ہم مدینے میں تیرہاں نگل جائیں گے آرگلیوں میں قاسد بھٹک جائیں گے آرگلیوں میں قاسد بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئے گے آرگلیوں میں قاسد بھٹک جائیں گے آرگلیوں میں قاسد بھٹک جائیں گے خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پا تھک جائیں گے اور سنیں اقبال عظیم جن کا ایک کلام پڑھ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں نوجوان کے تو بس بہت سجاتا ہوا ایک کلام کیونکہ لوگ چاہتے ہیں ایک دخونگا مخیص مگر وہ نہیں آج سنیں آپ کو اقبال عظیم صاحب جو ہیں مباشد آپ یہ نابینہ شائر ہے یہ جن کا کلام پڑھ رہا ہوں یہ نابینہ ہے یہ نابینہ ہے یہ نابینہ ہے لیکن ایک کلام فہمس ہوا تھا اب تو بس ایک ہی دھونہ ہے کہ مدینہ دیکھیں آخری عمر میں ایک ٹارون کے دنیا دیکھوں جب وہ مدینہ شیف گئے تو ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ مدینہ جا کے ٹرہ ہی نہیں کیا ان کا اقلام ہے ایک نابینہ تمنہ کیا کر رہا ہے اللہ اکبر سنیں خود وہ نہیں کھوپکا رہیں گے ہم دوروں سے راستے میں اگر پاں اتھک جائے گے کہ جیسے ہی سب زبندگی نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا اللہ اکبر سنیں کہ جیسے ہی سب زبندگی نظر آئے گا میرے آخا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر چھکاں سر چھکاں نیکی فرصت ملے گے کیسے سر چھکاں نیکی فرصت ملے گے کیسے خود ہی پل کو سجیدیں تپک جائے گے سر چھکاں نیکی فرصت ملے گے کیسے خود ہی سجیدوں سے پل سجیدیں تپک جائے گے اور ایک عاشقی کیا عاشقی ہے اللہ حسم اللہ پھر یہ شیر میں دیکھیں ایک بار کہنے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ پاک ہم سب کو پھر مدینہ شریف پہنچا دے گا سنیں خود ہونی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاں متھک جائیں گے اے مدینے کے ذائر خدا کے لیے داستان سفر مجھے کو یوں متزولا کیا بات ہے بھئی باب خود چھتا داستو باب خود اللہ اکبر ایک بار کہلیں یا رسول اللہ کاش ایسا بھی ہو جائے اور کچھ بھی نہیں بس اللہ اتنا کر دے میرے بچوں کو غلامیں شرح بتا کر دے میری غربت کا تقاضہ ہے حکومت تجھ سے تیوہ جانے کا ٹکٹ تھوڑا سا سستا کر دے سنیں آپ راکھ خود نہیں کھوپکا دیں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاہ وہ تھک جائے اے مدینے کے ذائر خدا کے لئے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا اے مدینے کے ذائر خدا کے لئے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا بات بڑھے جائے گی دل تڑا جائے گا 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 میرے محطات آنسو چھلکے جائے گے بات بڑھے جائے گی دل تڑا جائے گا میرے محطات آنسو چھلکے جائے گے خود دی کو پکا جائے گی ہم دور سے راستے میں اگر پاں اُتھک جائے گے اب اقبال عظیم صاحب کا مکتہ آپ لوگ سن لیجئے ایک نابینا شاعر وہ تمنا کیا کر رہا ہے اس کلام میں اللہ حسمت کیا تمنا کر رہا ہے پہلی بار سچی بار اس کو پڑھ رہا ہوں مجھے خود کو اتنا اچھا لگ رہا ہے وہ منظر کیا تھا جو مدینہ شریف جو گمبہ دی غزرہ ہماری نگاہوں کے سامنے تھا ہاں نا حدیثات یا رسول اللہ ایک بار کہلیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ ان کی تشم میں کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر میرے آقا سب دیکھ رہے ہیں کون کیا ارادہ لیکھا ہے نا مفتی قاسم صاحب سنیں سبحان اللہ مختص سنیجی یا رسول اللہ ان کی تشم کی تشم میں کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ہم کو اقبال جے پھی اجازت میں لی ہم کو اقبال جے پھی اجازت میں لی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے ہم کو اقبال جے پھی اجازت میں لی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے فاصلوں کو تقلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں